الحمدللہ والصلاة والسلام وعلى رسول اللہ وعلى آلہ وآصحابہ ومنسار علیہ حدہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم توبا لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا ایک چھوٹی سی حدیث ہے ابن ماجہ کی اور صحیح روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایک عمل بتایا جو قیامت کے دن بندے کو خوش کر دے گا قیامت کا دن ہوگا بندوں کے نام عامال ان کے ہاتھوں میں دیے جائیں گے اور ایک نفسی نفسی کا عالم ہوگا ہر انسان پریشان ہوگا کیا اس کا ہونے والا ہے اور اس دن ایک آدمی اپنا نام عامال دیکھ کے خوش ہو جائے ایسا ایک عمل نبی نے بتایا کہ اس کے نام عامال میں ایک نیکی ایسی ہوگی جس کو وہ دیکھ کے خوش ہو جائے گا یعنی اس کو وہ خوش کر دے گا اس لیے کہ وہ نیکی اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دینے والی ہوگی یا کرا دینے والی ہوگی آپ فرماتے ہیں توبا لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا اس آدمی کے لیے خوش خبری ہے وہ آدمی کے لیے خوشی کی بات ہے فرحت اور مسررت کی بات ہے شادمانی کی بات ہے خوشی کی بات ہے اس بندے کے لیے کہ جو قیامت کے دن اپنے نام عامال میں کسرت سے زیادہ سے زیادہ استغفار پائے زیادہ سے زیادہ استغفار والی نیکی پائے وہ آدمی کے لیے خوش خبری ہے یعنی قیامت کے دن بندہ جب دنیا میں ہم جو عمل کرتے ہیں چاہے اچھے عمل کریں برے سب ریکارڈ ہو رہا ہے سب لکھا جا رہا ہے سارے عامال ہمارے لکھے جا رہے ہیں اچھائیاں برائیاں اور قیامت کے دن جب وہ نام عامال کھلیں گے انسان کے سامنے وہ اس کی کتاب کھول دی جائے گی لوگ پڑھ لیں اپنی کتاب اکرا کتاب اپنی کتاب پڑھ لیں تو اس کتاب میں اس نام عامال میں اگر بندے نے دنیا میں کسرس سے استغفار کیا ہے اور گناہ بھی اس کے ہے لیکن کسرس سے استغفار اللہ تعالی سے دنیا میں اس نے کیا ہے تو وہ نیکی اسے خوش کر دے گی یعنی اس کو اتمنان ہوگا خوشی ہوگی کہ میرے سارے گناہ ماف ہو جائیں دیکھیں استغفار کا مطلب کیا ہوتا ہے استغفار کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے معافی طلب کرنا ہم دنیا میں ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے کسی سیٹ کے ہاں کسی کے ہاں کام کرتے ہیں تو آدمی ریکویشٹ کرتا ہے آپ مجھے ماف کرنا کبھی کبھی بار بار جو ہے ریکویشٹ کرنا پڑتا ہے بار بار بولنا پڑتا ہے تب جا کر کے آدمی اب ایک بندہ دنیا میں اگر بار 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 اللہ سے معافی ماغا ہے اتنا اس نے استغفار کیا ہے اللہ سے اتنی بار اس نے اللہ سے مغفرت طلب کی ہے اللہ سے اتنی بار اس نے ماغی ہے استغفار کیا اللہ تعالی سے تو اللہ تعالی قیامت کے دن جب اس کا نام اعمال کھلے گا تو اس کے استغفار اتنے زیادہ ہوں گے اس کے ریکوشٹ اتنے زیادہ ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کے دربار میں کہ اس کے گناہوں کی جو پوری فائل ہوگی اس کے اس آجزی اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنے کا جو اس نے دنیا میں اتنا معافی طلب کی ہے اللہ تعالیٰ وہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا یہ نبی بتانا چاہتے ہیں کہ کسرس سے استغفار جس نے کیا ہوگا وہ قیامت کے دن خوش ہوگا ایک اور روایت ہے جو صغیر میں شیخ البانی نے ذکر کیا ہے کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اپنا صحیفہ دیکھ کے خوش ہو جائے اپنا نام اعمال دیکھ کے خوش ہو جائے اسے کیا کرنا چاہیے نبی فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ وہ کسرس سے اس نام اعمال میں استغفار جوڑ دے کسرس سے اس میں ایڈ کرے کسرس سے وہ استغفار کرے تاکہ قیامت کے دن دیکھ کے خوش ہو جائے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں ہم بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں بہت سارے عمال کرتے ہیں اچھی بات ہے لیکن یہ عمل کسرس سے کرنا چاہیے استغفار اللہ تعالی سے اتنا کرنا چاہیے اس لئے حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آدمی اللہ سے استغفار گھر میں گھر کے باہر بازار میں دکان میں کہیں بھی یہ چلتے فرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سے استغفار کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے کیونکہ وہ نہیں جانتا ہے کہ اللہ کی طرف سے مغفرت کب نازل ہو رہی ہے کب اتر رہی ہے اللہ کے ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے تو استغفار یہ کرتا رہے کرتا رہے مغفرت کب اتر رہی ہے نہیں معلوم اس کو اس لئے کسرس سے استغفار کرتا رہی ہے غطادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے قرآن میں بیماری اور دواء دونوں بتائی ہے علاج دونوں بتائی ہے اللہ تعالی نے قرآن میں بیماری بتائی کہ اصل جو دنیا میں بندے پر جو مسئیبتیں آتی ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں گناہ یہ بیماری ہے اور اللہ نے علاج بتایا کہ اس بیماری کی دواء استغفار ہے تو بیماری گناہ ہے اور اس گناہ کا علاج اور دواء استغفار ہے یہ اللہ نے قرآن نے بتایا اس لئے ہمیں کسرس سے استغفار کرنا چاہیے اور ہمارے نبی کا عمل بھی آپ دیکھیں ہمارے نبی کا عمل آپ دیکھیں آپ صحیح بخاری کی روایت میں کیا ہے حضرت ابو خیرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم ایک دن میں میں ستر مرتبے سے زیادہ اللہ سے استغفار اور توبہ کرتا ہوں یہ نبی فرما رہے ہیں جو اللہ تعالی نے جن کے ساری خطائیں معاف کر دی ہیں جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلائیں گے ان کا حال یہ ہے کہ اتنا ایک دن میں ستر مرتبے زیادہ اور ایک روایت صحیح مسلم میں ہے کہ میں ایک دن میں سو مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں استغفار کرتا ہوں ہم کتنی بار کرتے ہیں ہمیں غور کرنا چاہیے اور استغفار کرنے کا ایک بہت خاص وقت اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے وہ سہری کا وقت ہے بہت قیمتی وقت ہے میرے بھائیوں اگر ہم تحجد گزار نہیں ہو سکتے ہیں تو کم سے کم اس وقت استغفار والے بن جائیں آپ ٹھیک ہے آپ نہیں اٹھ سکتے ہو کم سے کم فجر سے پندرہ منٹ پہلے اٹھ جاؤ پندرہ منٹ پہلے وہ جو سہری کا وقت ہوتا نا سہری کے ختم ہونے کا وقت اللہ نے فرمایا مستغفرین بالاسحار کی اللہ کے نیک بندے وہ سہری کے وقت اللہ سے استغفار کرتے ہیں وہ جو قیمتی وقت ہے نا اس وقت اٹھ کے اللہ سے استغفار کریں اتنے فائدے ہیں نا ٹھیک ہے آپ تحجد گزار نہیں ہو سکتے نہیں اٹھ سکتے لیکن کم سے کم استغفار والے بن سکتے ہیں وہ خاص وقت دس پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کر کے صرف آپ اللہ سے استغفار کریں آپ اللہ سے توبہ کریں مانگیں اس کے برکات دیکھیں دنیا میں کتنے زیادہ اس لئے ابن تیمیہ کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ساری دعاوں میں سب سے اہم اگر کوئی چیز ہے تو وہ استغفار ہے اور جو بندہ اپنی زندگی میں یہ دیکھے اپنی اولاد میں اپنے گھر میں اپنے چیزوں میں کمی دیکھے کہ مجھے یہ نہیں مل رہا ہے اولاد سے کمی دیکھے بیوی سے کمی دیکھے چیزوں میں کمی دیکھے پڑوسیوں میں کمی دیکھے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ مجھ کو میرا حق نہیں مل رہا ہے اگر وہ دیکھے تو اللہ سے استغفار کریں استغفار کریں اپنے لئے مانگے وہ اللہ استغفار ہو سکتا ہے کچھ کمی ہے جس کی وجہ سے رکی ہوئی رحمت اللہ سے استغفار کرے اس لئے میرے بھائیوں ہم اس نے بہت پیچھے ہیں اس لئے خلاصہ یہ ہے کہ ہم کسرس سے استغفار کرنے والے بنیں اس کے فائدے دنیا میں بھی ہیں اللہ کی رحمت اور برکتوں کے دروازے کھلیں گے سکون آئے گا اتمنان آئے گا اور سب سے بڑا فائدہ قیامت کے دن جب نام عامال بٹیں گے ہاتھوں میں ایک بندہ خوش ہو جائے گا کیونکہ اللہ سے اس نے اتنا استغفار کیا ہے اس کو امید ہوگی کہ میرے سارے گناہ اللہ تعالیٰ ماف کر دے گا کیونکہ میں نے اللہ سے بہت استغفار کیا ہے اب استغفار کے بہت سارے الفاظ علیہ علیہ آپ جانتے ہیں جیسے وہ الفاظ ہیں ہم صبح و شام کی دعاوں میں سید الاستغفار پڑھتے ہیں سب سے جامع دعا ہے سید الاستغفار وہ تو الفاظ ہی ہے اس کے علاوہ تو یہ سارے الفاظ ہیں ہم جو بھی الفاظ ایک آدمی طرح کہہ سکتا ہے استغفار اللہ تو کم سے کم کہہ سکتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ آدمی کسرس سے کہتا رہے تو ہم چلتے فرتے اٹھتے پڑھتے رہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی زندگی میں جب تک زندگی باقی ہے کسرس سے اللہ سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کسرس سے یہ نیکی ہم اپنا خود بھی کریں اور اپنے بچوں کو بھی ہمیں تعلیم دیں اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے آمین تقبل ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن